مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب آپ نے جو اپنے ہاتھ میں فیروزہ پہنا ہوا ہے یا کیوں پہنا ہوا ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تو شیعہ لوگ پہنتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اس کو فیروزہ کہتے ہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا اور جو قاتل ہے حضرت عمر کا اس کا نام ابو لولو فیروز تھا اس لیے شیعہ لوگ اس انگوٹھی کو فیروزہ کو پہنتے ہیں اور کچھ اس لیے پہنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہ قاتل کا نام ابو لولو فیروز ہے اس لیے پہنتے ہیں تو ان کو حضرت عمر سے دشمنی ہے تو بھائی اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں جس میں یہ کہا گیا کہ فیروزہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے قاتل کا نام تھا اسی نسبت کی وجہ سے ابو لولو فیروز کی وجہ سے فیروزہ پہنا جاتا ہے حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ بالکل نہیں ہے کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا تو اسی لیے یہ فیروزہ میں نے پہنا ہے اور نہ کوئی شیعہ اس لیے پہنتا ہے جو یہ پتھر ہوتے ہیں اس کے کچھ روحانی اور جسمانی فوائد ہوتے ہیں آپ کو جسم کو ملتے ہیں کیونکہ چیزوں کے اندر تاثیر موجود ہے یہ تاثیر اللہ نہیں رکھی ہے یہ نہیں کہ یہ مجھے فائدہ یا نقصان دیتا ہے ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر ایک پتھر ہے اگر وہ میں آپ کو آپ کے سر پہ دے ماروں تو آپ کو درد ہوگا اس نے اپنا اثر دکھا دیا اسی طرح ایک پتھر اگر آپ کی انگلیوں کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کی نفس کو آپ کی شرائین کو یہ اپنی تاثیر پہنچاتا ہے کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پتھر مجھے فائدہ دیتا ہے یا یہ پتھر مجھے نقصان دیتا ہے تو یہ حرام ہے یہ منع ہے لیکن ان کے اندر تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی ڈالی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے یہ توفہ اور ہدیہ میں دیا اور توفہ اور ہدیہ انکار نہیں کیا جاتا خاص طور پر انگوٹھی ہو یا عیتر ہو خوشبو ہو دودھ کا توفہ ہو ان چیزوں کا انکار نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کا انکار نہیں کیا اور میں نے اس کو پہن لیا اور مجھے آنکھوں میں اچھا بھی بھلا بھی دکھائی دیتا ہے کچھ مولیوں کی ویڈیوز میں نے سامنے آئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ حضرت عمر کی قاتل کا نام ہے آج کا لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جب انگوٹھی پہنتے ہیں رنگ پہنتے ہیں اپنے ہاتھوں میں تو ان میں یہ بات زیادہ تر سادہ لوگ مسلمانوں کو بلگرانے کے لیے کی جاتی ہے ان کی دلوں میں ایک بات بیٹھ کی کہ یار کون سا نگ پہنے کون سا نگینہ پہنے تو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ فیروزہ لے لو فیروزہ بہت اچھا ہے یہ قسمت کے ساتھ میج کرتا ہے جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے جس بات سے آپ کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں میں بہت بڑا فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے فیروزہ آپ کو بتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے فیروزہ ابو لو جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا ان کا نام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو بھی دشمن ہیں وہ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنی اکلیوں میں پہنتے ہیں یہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے لہٰذا یہ جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں سنی سنائی بات ہے اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والا یہ حدیث کی روح سے کیا ہوتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ آدمی ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا حالانکہ ان مولویوں کی ان کی جو ذمہ داری ہے ان علماء اکرام کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک بات کو آگے پہنچانے والے ہوتا ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور یہ درست بات بھی کیسے اس گوگل کے زمانے میں ایران میں یہ پتھر پایا جاتا ہے نشاپور کے اندر یہ چائنہ کے اندر ہے امریکہ کے اندر میکسیکو کے اندر ہے اسی طرح رشیا آسٹریلیا تھائی لینڈ ترکستان اور سری لنکا ان ممالک کے اندر یہ پتھر پایا جاتا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ بھی اس کو پہنتے ہیں اس کو امریکی بھی پہنتے ہیں چائنیز بھی پہنتے ہیں حتیٰ کی ہندووں کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے اس پتھر کی یہ ایک یونیک پتھر ہے اور قیمتی پتھر دنیا کے اندر شمار ہوتا ہے اس کا کوئی بھی تعلق وہ ابولولو فیروز کے ساتھ موجود نہیں ہے لہٰذا یہ جو مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا تعلق ابولولو فیروز کے ساتھ ہے یہ بات غلط ہے اہل تشیع کی موتبر کتاب فروع الکافی کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ فیروزہ پتھر کی انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ حج الکریم پہنا کرتے تھے جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفٹ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے یہ دی تھی